اللہم صلی علی سیدنا ومعولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارک وصلی اب ہم اس موضوع پر احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں مگر احادیث پر آنے سے قبل میں بنیادی طور پر ایک مسئلہ بڑا اہم دینی شرعی اعتقادی اور تاریخی اہمیت کا حامل مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں یاد رکھ لیں آپ بھی ہمیشہ سے سنتے چلے آئے مگر اس تصور پر لوگوں میں بہت مغالطہ ہے آج اس مغالطے کو دور کرنا چاہتا ہوں آہ تو میں ابھی ایک بات یاد آئی میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ایک سبب تو میں نے بتایا کہ تاکہ اس عمر کا رد ہو جائے اس فتنے کا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے وجود اور ان کی آمد سے انکار پر مبنی یا ہر کوئی مہدی بنا پھرے اس فتنے کے رد کے لیے کیا دوسرا سبب اب ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ جس سے ہو سکتا ہے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے اور میرے پاس وہ لسٹ بھی اس وقت موجود ہے کہ تاریخ اسلام میں کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا وہ لسٹ بھی ہے مگر ہمارا موضوع نہیں کہ میں اس پر وقت صرف کروں ان میں ہندوستان میں ایک نامور شخص غلام احمد قادیانی بھی تھا اس نے نبوت جھوٹی نبوت کے جھوٹے دعویت سے پہلے مہدیت کی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا اور اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کیا پھر اس کو خبر ہوئی کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ عیسیٰ بھی میں خود ہی ہوں تو امام مہدی بھی خود ہو گیا اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی خود ہو گیا دونوں شخصیتیں ایک ہی ذات میں اپنے آپ میں اس نے برکوز کر ڈالی تیسری بات کسی نے اسے سمجھائی نہیں ورنہ وہ بے وقوف اس کا بھی اعلان کر دیتا تیسری بات یہ تھی کہ دجال بھی اسی زمانے میں آئے گا اگر اس کے کان میں کوئی ڈال دیتا سمجھا دیتا کہ ایک شخصیت رہ گئی ہے اس کا اعلان بھی خود ہی کر دو تو مہدی تو بنی گیا تھا عیسیٰ ابن مریم بھی بن گیا تھا اب اس کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھی وہ کہتا دجال بھی میں خود ہوں اور حقیقت یہ تھی نہ وہ مہدی تھا نہ وہ عیسیٰ تھا وہ دجال تھا حقیقت میں دجال تھا حضورﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی جب تک میری امت سے تیس دجال نہیں نکلیں گے کتنے تیس دجال نکلیں گے اور ان میں سے ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں مجھ پر وہی آتی ہے یہ دجال کی علامت حضورﷺ نے خود بیان کی اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تو یہ انتیس دجالوں میں سے ایک تھا جس نے دعویٰ نبوت کیا تو اس طرح یہ بھی جیسے دعویٰ نبوت کرنے والوں کی تاریخ ہے اس طرح دعویٰ مہدیت کرنے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے تو دوسرا فتنہ یہ کہ جس سے ہو سکا اس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیا اور تیسرا فتنہ آج کل یہ پیدا ہوا ہے جو سبب بنا آج کی گفتگو کا جس سے خود نہیں ہو سکتا وہ ہر چوتھے دن کسی مہدی کو پیدا کر دیتا ہے جو خود ہمت نہیں کر سکتا یا اسے خیال لگتا ہے کہ مجھے تو لوگ مانیں گے نہیں تو وہ کسی نہ کسی ملک میں امام محمد مہدی کو ہر چوتھے دن پیدا کر دیتا ہے ایسے لوگ ایسے علماء ایسے خطباء ایسے زعاماء ایسے نامنہاد مفکر لکھ رہے ہیں خطبات میں کہہ رہے ہیں ٹی وی پر بیان کر رہے ہیں اور یہ فتنہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں عالمِ عرب بھی اس کی لپیٹ میں ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے کوئی کہتا ہے کہ انیس سو ساٹھ کے وقت سے پیدا ہو چکے کوئی کہتا ہے کہ میں ان سے ملا بھی ہوں میں نے ایسے لوگ خود دیکھے ہیں مطبر لوگ یہ کوئی گامہ ماجہ قسم کے آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ایسے مطبر لوگ خود مجھ سے ملے مجھ سے کہا کہ میری ملکات ہوئی ہے امام مہدی سے کوئی انہوں نے یمن میں ٹھہرائے ہوئے ہیں کوئی انہیں پاکستان میں چھپائے ہوئے ہیں کوئی انہیں سوڈان میں ایک بچہ ہو گیا ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑتا ہے اس کو مہدی بنا رہے ہیں کوئی ایران میں ایک بچہ قرآن مجید پڑتا ہے چھوٹی عمر میں یاد کر لیا کوئی اسے مہدی بنائے ہوئے ہیں الغرض جس کا جہاں جی پڑتا ہے وہ ایک نیک مہدی نکال لیتا ہے یہ ہنگانی اور فوری سبب بنا آج کے خطاب کا کہ میں نے چاہا کہ اس فتنے کو اللہ کی مدد سے کچل دیا جائے اور سیدنا امام محمد مہدی قیامت کا عقیدہ علم نشرح اللہ کا صدرک کر دیا جائے اسے کھول دیا جائے تاکہ بعد ازان جو یہ گفتگو سنے وہ عمر بار کبھی فتنے کی گرد سے بھی متاثر نہ ہو سکے اس بات کو سمجھیں یہ ایک علمی نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ اور میں اختتام پر آج کی گفتگو کے اختتام پر میں دو تین دن سے سوچتا رہا ہوں کہ یہ کہوں یا نہ کہوں یہ بات کہوں یا نہ کہوں یہ بات کہوں یا نہ کہوں بلاخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ کہہ دوں وہ کیا بات کہ اختتام پر انشاءاللہ و تعالی حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں سن کا اور سال کا بھی اشارہ دے دوں گا کہ سن میں امامہ دی آئیں گے اور اشارہ نہیں سریحاں آقا علیہ السلام نے جو خبر امت کو دی اور عمر بھر جو کچھ اس مندر میں میں نے غوتہ زنی کی اس کی روشنی میں اللہ کی مدد اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے صرف اشارہ نہیں ایکزیکٹلی سن بھی آخر میں بتا دوں گا مگر وہ بھی میں اس کو بھی ذنی بات کہوں گا تاہم جو کچھ اللہ پاک میں فهم علم دین کا علم حدیث کا عطا کیا اس کی روشنی میں جو کچھ سمجھ میں آیا وہ میں بیان کر دوں گا مگر یہ اس خطاب کا آخری حصہ ہوگا تاکہ جس نے یہ بات سن کے جانی ہے وہ بیٹھا رہے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک وآہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ